بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری بہنوں میری پیاری بیٹیوں گھر میں کوئی فنکشن ہو یا تہوار ہو اس میں سب سے پہلے مسئلہ ہوتا ہے کہ لسن کون چھلے گا اور چھلا چھلایا ہمیں مل جائے اور بنا بنایا مل جائے تو ہم اسے آسانی سے بنا سکتے ہیں کیوں نہ ہم اسے پہلے ہی بنا کر رکھیں جیسے ایک ہفتے تک ہم سیف کر سکتے ہیں یہ میں نے لسن لیا اسے میں نے اس طرح کھول دینا ساری کھلیاں میں نے کھول دینا ہے اس طرح اور یہ تیز ترین طریقہ ہے اور آسان ترین ہے ہم اس کے اندر پانی کا استعمال کریں گے کیونکہ پانی سے اس کے اندر فنگس لگ جاتی ہے کوشش کریں کہ ایک ہفتے سے زیادہ آپ اس سے استعمال کریں ایک ہفتے سے پہلے پہلے ہی یہ ختم ہونا چاہیے یہ دیکھیں میں نے ساری کھلیاں کھول لی ہیں کوئی بھی اس طرح جوڑی نہیں ہونی چاہیے اس طرح ہلکہ ہلکہ مسئلیں اور کوئی ڈنڈی اس کی نظر آئے تو وہ بھی مکا ہوئی اب اس کے چھوڑے لیائے کھول گی اور پھر میں نے ہلکہ ہلکہ مسئلیں اس طرح پسنے دونوں ہفتے سے کوئی خراب دانا ہے تو اسے نکال دینا ہے اس طرح اچھ کے اندر کوئی بھی چھلکہ نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں کہ کافی حد تک اس کا اوپر والا چھلکہ اتر گیا ہے اب میں نے تھوڑا سا آئل لینا ہے زیادہ نہیں لینا ہم نے صرف ایک ٹی سپون کے برابر میں نے یہ آئل لیے اب ہاتھ کو اس طرح مسئلوں گی اور اسے لگا ہے بس ایک ٹی سپون سے زیادہ نہیں ہم نے لگانا اور اسے میں نے پنکھے کی ہوا کے نکی رکھ دیا اسے میں نے چوبیس گھنٹے پنکھے کے نیچے رکھا تھا یہ دیکھیں چھلکے کچھ نرم ہو گئے میں نے اس سے کچھ اس طرح ہاتھ سے بھی مسئلہ کیا اور یہ دیکھیں کافی حد تک اس کے اندر چھلکہ موجود ہے اب میں نے یہ کپڑا لینا دستر خان اور اس کے اوپر ڈال دینا تقریباً آدھا ڈال دوں گی بستر خان بھی موٹا ہے اور اسے میں نے ڈبل کیا ہے اب یہ اس کے اوپر رکھوں گی اور اس کے اوپر اس طرح بستر خان کو ڈبل کروں گی ادھر سے پیچھے سے اس کپڑے کو اپنی طرف کھینچوں گی اور اس طرح اس طرح مسئلیں اسی طرح میں سارا کر کے تیار کرتی ہوں اگر اس طرح مشکل لگ رہا ہے تو اس طرح میں نے کپڑے کو سنگل کر لیا ہے زرہ بڑا ہو گیا یہ اور اس کے اندر میں نے سارا لسن ڈال دیا جتنا بھی تھا اور اسے اس طرح پکڑ لینا ہے اسے کابو سے تاکہ لسن نہ باہر نکلے اور اسے اس طرح تھوڑا سا اندر سپیس ہونا چاہیے لسن ہی ضرورت نہ ہو سکے بلکل ٹائٹ نہیں کرنا ہم نے اب میں نے یہ پرات لیا ہے اسے کو ڈالیں گے سے اور اسے میں اسے چھلکا نکال دوں اسی طرح ادرک کو کرنا آسان ہے ادرک کو چھل لیں اور اسے اس کے باریک باریک پیس کر کے جس طرح میں نے لسن پیس ہوں گی اسی طرح ہونے سے پیس لینا آئل ڈال کے تو یاد رہے کہ اس کے اندر پانی بلکل بھی نہیں جانا چاہیے یہ دیکھیں ویسٹ میں اسے نکال دوں گی یہ دیکھیں تقریباً دس پرسنٹ اس کے اندر یہ چھلکا بوجود ہے باقی میں اسے ہاتھ سے کر لوں گی یہ دیکھیں خود ہی اتر رہا ہے یہ پکڑوں تو خود ہی اتر رہا ہے یہ دیکھیں بس ہمیں اب تھوڑا سا ہاتھ سے کرنے کی ضرورت ہے میں ہاتھ سے کر لوں گی کیونکہ اس کے جوسٹ نہیں نکلنے چاہیے اور اسے زیادہ دن تک اس طرح چھلا ہوا نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ تو اس کے اندر فنگس بھی لگنے کا خطرہ ہے اور کیونکہ اللہ تعالی کی قدرت ہے کہ اللہ تعالی نے چھلکا اس کے اوپر اس کی حوادت کے لیے یہ بنایا ہے تو یہ براؤن بھی ہو سکتا ہے تھوڑا سا کلر بھی چین کر لے گا تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں چھوٹی ٹیپس ہوتے ہیں جیسے ہم نے اسے دیکھنا ہوتا ہے صرف ہم نے یہ نہیں کہ پیس کے تیار کر کے بس ہم دکھا رہتے ہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے یہ تھوڑا تھوڑا چھلکے میں اسی طرح یہ اتار لوں گی ابھی پانچ منٹ میں اس کے بعد میں پیسنا چکے کروں گا اس طرح کافی سارا لسن چھیل کر ہم اسے پیس کر رکھ سکتے ہیں جس طرح اب بڑی اداری ہے کوئی مہمان آنے ہو یا کافی سارے ہم نے کھانے بنانے ہو تو اسے لسن کو چھیلنا اور ادرک کو چھیلنا ذرا مشکل لگتا ہے تو ہم اسے آسانی سے پیس کر ایک ہفتے کے لیے فریج میں رہ کر استعمال کر سکتے ہیں یہ سارے ہی لسن کو میں نے اس کے اندر ڈال گیا ایک ٹی سپون میں اس کے اندر نمک شامل کروں گی جب ہم کوئی بھی چیز بنائیں گے سالن وغیرہ یا کوئی بریانی چاول جو بھی بنائیں گے اس کے اندر جب ہم اسے ڈالیں گے تو نمک کی مقدار بھی زیادہ نہ ہو جائے اب میں اسے بند کروں گی یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے ہے اس کے اندر ہمیں پانی کی ضرورت ہے مگر میں اس کے اندر پانی نہیں شامل کروں گی تو اس کے اندر پریسٹیو کا کام نمک اور یہ آئل حسب ضرورت آئل شامل کروں گی اس کی ایک سموسی پیسک بن جائے یہ دیکھیں اس طرح کا ہے کچھ دردرہ سا بانا ہے میں اس کے اندر آئل شامل کروں گی تقریباً ایک بٹا چار کپ اس کے اندر آئل چلا جائے گا یہ دیکھیں اتنا آئل میں نے ڈالا ہے کہ یہ لسن اس کے اندر چل رہا ہے اس طرح آن آف کپ رہے ہیں میں نے اسے جلانا یہ بھی ایک چوپر چلانے کا طریقہ ہے کیونکہ اس طرح نہ چوپر کو نقصان ہوگا یہ لسن بھی اچھی طرح پیسکت ہوگا یہ دیکھیں ابھی ہلکا ہلکا اس کے اندر دانا موجود ہے ابھی میں اسے تقریباً پندرہ سیکنڈ تک اور اسے پیس ہوں گی کیونکہ ہمیں بلکل سموز سی پیس چاہیے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہے کہ جس طرح مائنیز ہوتا ہے اب میں اسے اے ٹائٹ کسی جار میں ڈال دوں گی جار کوشش کریں کہ پلاسٹک کا نہ ہو شیشے کا جس طرح جیم کی بوتل وغیرہ ہوتی ہے گھر میں موجود خالی تو اس میں بھی ڈال کر رکھ لیں اور آرام سے آپ جو بھی کھانا بنانا ہے اس کے اندر شامل کریں میری تو کوشش ہوتی ہے کہ ایک ہفتے ابھی اگر آرام سے یہ ہمیں لسن اور ادرک اس طرح مل جائے تو ہماری زندگی ذرا آسان ہو جاتی ہے امید ہے آپ کو یہ میرا طریقہ کار پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا اور میرے چینل پر نہ ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کریں اور کومنٹس میں بتائیں آپ کو یہ کس طرح لگا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے اللہ حافظ